جتنا چاہیں زور لگا لیں چودہ مائی کو الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن اسی سال ایک ساتھ اور انتخابات نگران سیٹ اپ کے تحت ہوں گے وزرداخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں بے شرم طولے کے پاس کافیکنڈے کے سوا کچھ نہیں اسٹیبلشمنٹ نے پہلے اس کا ساتھ دیا لیکن اب کانوں کو ہاتھ لگا لیے فیصلہ بات میں افتاد ہینر سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ انتخابات قریب آتے ہی نواز شریف وطر واپس آئیں گے چودہ مائی کو الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن انشاءاللہ کٹھے ہوں گے کیر ٹکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے اور جو ہے وہ اسی سال ہوں گے پچھلی گورنمنٹ نے جو یہ فتنے کی گورنمنٹ تھی اور یہ وزیراعظم تھا انہوں نے جو ہے وہ دسکت کی اس وجہ سے جو ہے یہ مشکلات ہیں جب جب بھی اس ملک پہ اوپر بہران آیا اور عوام نے اعتماد کیا مسلم لیگ پر اور میاں نواز شریف پر انہوں نے تب تب اس ملک کو جو ہے وہ بہران سے نکالا اس مشرم طولے کے پاس پرابے گھنڈے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہم نے بربور کوشش کی ہے کہ ملک کو ڈیفارٹ سے بچایا جائے اور الحمدللہ ڈیفارٹ سے ملک بچ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہ ہوتی تو پھر بھی یہ سب قابل نہیں ہو سکتے اور اب اسٹیبلشمنٹ جو انہوں نے بھی کانوں کو حاضر لگائیں کہاں ہے وہ پچاس لاکھ گھر جو کہتے تھے جی پچاس لاکھ گھر ہم بنا گے گریبوں میں تقسیم کریں گے کوئی 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 گھر نظر نہیں آ رہا سی پیک جو کہ اگر آج تک مکمل ہو چکا ہوتا تو پاکستان جو ہے وہ اسے پوری دنیا میں ایک ایک بلین ڈالر کے لیے لوگوں کے اور ملکوں کے پاؤں نہ پکڑنے پڑتے ہیں یہ کہتے تھے ہم ایک کرونڈ نوکری دیں گے کہاں ہے وہ کرونڈ نوکری جیسے ہی الیکشن قریب آئے گا شروع ہوگا میاں نواز شریف پاکستان تشریف لائیں گے انشاءاللہ الیکشن کمیشن کو فنڈز پراہمی کا معاملہ ہے اسی حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر قومی سمنی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے اجلاس پیر کو طلب کر لیا ہے اجلاس میں سٹیٹ بینک کو براہ راست 21 ارب روپے جاری کرنے کے عدالتی حکم پر غور کیا جائے گا وزیر قانون آزم نظیر تارڑ اور اٹری جنرل منصور عثمان آوان کمیٹی کو بریفنگ دیں گے قیصر احمد شیخ کی زیر صدارت اجلاس میں گورنر سٹیٹ بینک اور آڈیٹر جنرل کو بھی طلب کیا گیا ہے